موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا ناظرین اکرام پروگرام افکار خاجہ کے ساتھ آپ کا مذبان سرور حسین نقشمندی حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام حضرت خاجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سلطان الہند جن کی تعلیمات جن کے افکار ہمارے اس پورے خطے پہ تصوف کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک نمائع شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں آپ کا ایک کال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پھر اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتا ہوں آج ہمارا جو پہلا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے معرفت اور اس کی روشنی میں اس لفظ کی روشنی میں اس کے اندر جو معنی پر نہاں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے حضرت خاجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی اقوال کی روشنی میں ہم اس لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ شریعت پر ثابت قدم رہتے ہیں اور پوری طرح سے اس کے حکامات کو بجا لاتے ہیں تو وہ پھر منزل طریقت میں قدم رکھ لیتے ہیں اور جب طریقت پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اس کے تمام حکامات کو بجا لاتے ہیں اور شریعت کے ساتھ منسلک رہتے ہیں تو پھر وہ معرفت کی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں اور جب معرفت پر ثابت قدم رہتے ہیں اور حق شناسی کے مرتبے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ درجہ حقیقت کو پا لیتے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں جو وہ طلب کرتے ہیں وہ پا لیتے ہیں انشاءاللہ ان باتوں کی روشنی میں بہت ساری خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم ابھی اپنے جو مہمان تشریف فرما ہیں ان کا تعرف آپ کی خدمت میں کرواتا چلوں سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی ممتاز علمی عدبی شخصیت ممتاز دانشفر جناب جسٹس ریٹائر نظیر احمد غازی صاحب ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم جناب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز علم دین مذہبی سکولر جناب علامہ شہزاد مجددی صاحب جن کو آپ اکثر کیو ٹی وی کے پرگراموں میں سماعت کرتے رہتے ہیں ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں ان کو بھی پرگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ممتاز و محترم معروف سنہ خان جناب علاج اختر حسین کو رشی صاحب تشریف فرما ہے ان کو بھی پرگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج پہلا پرگرام ہے اور اس پرگرام کی مناسبت سے میں نے یہ خیال کیا کہ حضرت خواجہ مونید انچشتی اجمری رحمت اللہ علیہ اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی پرگرام میں بات بھی کریں کہ بہت عالی شیر کا ذوق رکھتے تھے اور حضرت خواجہ مونید انچشتی اجمری رحمت اللہ علیہ کا پورا ایک دیوان شائری کا وہ بھی موجود ہے آپ کی ایک نات کے چند اشار اپنے مہمانوں کی اجازت سے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں درجان چکرد منزل جانان مان محمد سددل کشاد دل 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 از جان ماں محمد ماں بل بلے منالا درگل ستان احمد ماں لولوے ممر جان ایمان ماں محمد مستغر کے گناہ ہیں ہر چند ازر خواہ ہیں پہ مردہ جون گیا ہے باران ماں محمد ماں طالبِ خدا ہے بردین مصطفی بردین مصطفی بردین مصطفی بردر گہش گدائیم سلطان مصطف ؑ بردین مصطفی مصطفی سلطان ماں محمد دربا غم وستانم دیگر مخام مہینے باغم بسست قرآن بستان محمد درجان چکرد منزل جانان محمد جی ناظرین اکرام پروگرام کا آج کا موضوع معرفت ہے اور تصوف میں معرفت عام الفاظ مگر اس کا معنی اگر ہم جاننا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا تو تصوف میں معرفت عرفان حق کو کہتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں جنابی جسٹس ریٹائیڈ نظیر احمد غازی صاحب سے کہ آپ دلیل العارفین میں آپ کا ایک قول نکل کیا گیا ہے اپنے جگہ جگہ اس میں عرفان ذات اور معرفت کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے دیکھنا ہم یہ چاہتے ہیں سیکھنا اور بتانا ہمارا مقصود ہے اپنے ناظرین کو کہ ایک عاشق کی ایک عارف کی توجہ الاللہ کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرور صاحب حضرت سیدنا مہین الدین چشتی اجمیلی رحمت اللہ علیہ برے صغیر کی وہ عظیم شخصیت ہے شاید آج یہ سب کانٹینٹ میں جتنے آپ کو لوگ کلمہ توحید پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں یہ سب انہی کی محنتوں کا سمر ہے بے شک اور سیدنا سید اجمیل نے اس جو ہمارا خطہ زمین ہے میں سب کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں روحانی انقلاب بھی نہیں بپا کیا سماجی انقلاب بھی بپا کیا یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف ہمارے ہاں لوگوں کی توجہ کم گئی ہم نے زیادہ جو ہے کرامات کی طرف ہم چلے گئے اور دیگر آپ کے زہد و برا آپ نے کیا زہد کیا تقوی آپ کا جو تھا کس کس طرح مشکل عبادات کی اور ساری عمر جو تھا وہ روزے سے رہے اور ان کی جو زندگی تھی لیکن یہ جو پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت تھی اور اس طرف ہم نہیں گئے یہ میں تمہیدی کلمات عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس برے صغیر میں یہ جو ذات پات کا ایک فتنہ اور مشکل تھی یہ آپ سمجھیں ایک احمالیہ تھا جس کو انہوں نے فتح کیا خاص طور پر خاجہ صاحب یعنی اس طرح کے معاشرے میں جہاں یہ شدید یہ ایک نفرتوں کا آپ سمجھیں جہنم تھا اس کو انہوں نے گلزار بنایا جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی ذات کو پہچان لیا اب خود سے خدا شناسی تک کا جو سفر ہے یہ سارا سفر معرفت ہے یہ عرفان ذات ہے اور یہاں جو پہنچ جاتا ہے منزل پر وہ عارف بلہ ہو جاتا ہے اب اس شخص کو ہم کہیں گے فرق یہاں یہ کرنا ہے ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا جو عالم ہے وہ جانتا ہے اور جو عارف ہے وہ پہچانتا ہے اس لیے تصوف طریقت روحانیت معرفت اور حقیقت ان سب کو جب ہم جمع کریں تو وہ ہے حقائقِ اشیاء تک رسائی آپ کو جب چیزوں کی صورت سے حقیقت تک رسائی نصیب ہو جائے صورت سے حقیقت تک کا سفر آپ تیہ کر لیں کسی بھی معاملے میں ایک ذرہ ہو یا آفتاب ہو جب صورت سے حقیقت تک آپ نے رسائی پالی تو اب آپ عارف ہیں اب آپ اقام عرفان پر فائز ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت بات سے جنب علامہ شہزاد مجدی صاحب نے بیان فرمائی اور معرفت کیا ہوتی ہے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تصوف کی مختلف استلاحات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج معرفت میں بات ہو رہی ہے عارفوں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے ایک عام آدمی کی اور ایک عارف کی دل کی کیفیت میں کیا فرق ہوتا ہے اقامات پر کس طرح سے یہ مدارش تہہ کرتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن جناب علاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہے عارفانہ کلام ان سے چاہتے ہیں کہ ہم سنیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ موسیقی 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 عدل کر تے تھار 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 بن اچھی آنچانا والے بجل کر تے بخشے جاون اوہ میں ورگ موک کا حالے جے میں وکھا عملان والے تے کچھ نہیں ہوں میں پلے جے میں تیری رحمت میں بلے 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 ہجر تیرا جد پانی بلے 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 تے میں خونے نا دے ہاں گیڑا جی کر دے تے نسم نے بٹھا کے تے میں درد پران آنے چین کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی اختر قریشی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رہیں ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نا دے گیڑا جی کر دا تے نسم نے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا یہ ہم ہمارا اتفاق سے جو موضوع ہے کہ عارفوں کے یہ بھی کیفیت ہوتی ہے سامنے بات کر سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ کیا مقام اور درجے کی بات ہے اور جب ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مقام ہے کہ عارف جو ہے وہ اس میں گفتگو کا بات کرنے کا کسلیقہ اور کرینہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسٹس آپ سے آغاز کرتے ہیں عارفین کے درجات کیا ہوتے ہیں مقامات کیا ہوتے ہیں اب خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک عارف کا یہ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اس میں صفات حق پائی جائیں کم تر درجہ یہ ہے کہ اس میں صفات حق پائی جائیں اور پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ عارف جو ہے وہ تمام دنیا کا عالمین کا نظارہ اپنی انگلیوں اور دنیا و معافیہ کا نظارہ جو ہے وہ اپنی انگلیوں میں کرتا ہے تو اس روشنی میں جب ہم آخاز صاحب کے کال کے اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو درجات عارفوں کے کیا ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں سیدہ حجویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کا جو پہلا مقام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک اور مال دونوں چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے یہ اس کا پہلا درجہ ہوتا ہے اور انتہا اس کی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے رب سے بھی کوئی سوال نہیں کرتا وہ رازی برزا ہو جاتا ہے اور جب اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کا قدم عرش پہ پہنچ جاتا ہے اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو وہ واپس سلا آتا ہے دنیا سے اور اصل معرفت اور عارف کا مقام حاصل کرنے میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ اور دیوار ہے وہ نفس کا ہجاب ہے صحیح جب یہ ہجاب اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ جو کہا تھا نا اقبال نے اگر دیکھیں تو ہے باریک فطرت کا ہجاب اتنا نمائع ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پناہ تو وہ مقامات جب ہے نا کہ عشقی دیوانگی تیہ کر گئی کتنے مقام اور اقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے پھر اس کو مقامات جو ہیں عارف کو وہ اتنے نصیب ہو جاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حاجی جو ہیں وہ تو اپنے قالب اور جسم کے ساتھ قابت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں اور عارف جو ہے وہ اپنے قلب کے ساتھ عرشِ الہی کا تواف کر رہا ہوتا ہے اور یا روزہِ رسول کا تواف کر رہا ہوتا ہے تو یہ مقامات عارف کے جو ہیں اور اب اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ کتابی دنیا سے نہیں ہے صحیح یعنی کتابوں سے ہم نہیں ثابت کر سکتے کہ عارف کے یہ یہ مقامات ہیں یہ احوال ہیں صحیح یہ حال کی کیفیات ہیں اور ان کاملین کے پاس بیٹھنے سے ان کی صوبت سے یہ مقامات جو ہیں یہ تیہ ہو جاتا ہم جو ہیں وہ بات کر سکتے ہیں لیکن اس جیسے ذائقہ جو ہے اس کا ذکر کرنا اور ہے اور اس کو عملی طور پر چکنا جو ہے وہ اور بات ہے شنیدہ کیبود مانین دے دیدہ صحیح اچھا جنابِ علامہ شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہے مقامات کا ہم ذکر کر رہے ہیں عارف ہر وقت ولولہِ عشق میں مبتلا رہتا ہے اور قدرتِ خدا کی آفرینش میں متحیر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے اگر کھڑا ہو تو دوست کے وہم میں اگر بیٹا ہے تو بھی دوست کا ذکر کرتا ہے اگر سویا ہے تو دوست کے خیال میں اور جاگتا بھی ہے تو دوست کے ہجابِ عزبت کے گرد تواف کرتا ہے تو یہ ایک فرق بنیادی خواجہ صاحب نے بیان فرمایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کام آدمی کے دل کی کیفیت ولی کے دل کی کیفیت عارف کے دل کی کیفیت بتدریج کیسے بیان کریں بڑی سادہ سی بات ہے ابھی عارفِ کھڑی رومی ہے کشمیر کا کلام پڑھا انہوں نے وہ کہتے ہیں جیڑا کیسے دا عاشق ہوئے گلوں سے دی کرتا ہے کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہ شیئن اکثارا ذکرہ ہوں جو جس چیز سے قمالِ محبت رکھتا ہوگا دانستہ نہیں بے اختیار بہانے بہانے سے اس کے مو سے اپنے محبوب کی بات نکلے گی اس کا ذکر نکلے گا وہ گھوم گھما کے ادھر جانے کی کوشش کرے گا یا چاہے گا کہ کسی طرح اس کی بات ہو ذکر پہلے اس کا مرکز و محور جو ہے وہ ذات ہوگی ذات محبوب ہوگی پھر اس کے بعد فکر ہے ذکر کا پھر فکر میں ڈھل جانا کہ ضروری نہیں کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا اس کی افکار اس کی کیفیات اور اس کے احوال ہر وقت اپنے اس مرکز سے جڑے رہتے ہیں جو اس کا مرکز محبت ہے اس کو صوفیہ فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں اتصال ذات بارگاہ الہی کے ساتھ جب نصیب ہو جاتا ہے صالب کو عارف کو تو اسے پھر خود کچھ نہیں کرنا پڑتا از خود ذکر ہو رہا ہوتا ہے جسے قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارتم ولا بیونن ذکر اللہ اللہ کے بندے وہ ہیں اور مردان خدا وہ ہیں کہ جو تجارت و خرید و فروخت کے اندر بھی مشہول ہوں تو ایک لمحہ بھی ذات باری کے ذکر سے غافل نہیں رہتے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحیح مسلم ہے قان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ على کل احیانہ چوبیس گھنٹے کی ہر گھڑی ہر ساتھ ہر لحظہ حقہ علیہ السلام اپنے رب کے ذکر میں ہوتے تھے اب اس میں سونا جاگنا دنیاوی امور مشاق علم سب شامل ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے اور وہ ذکر کہاں سے آئے گا پھر وہ ذکر پھر زبانی نہیں ہو سکتا وہ ذکر وہ ہے جو آپ کے قلب و روح میں اس طرح سرائت کر گیا ہو کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگویت بادزی من دیگرم تو دیگری اب آغاز یہ ہے واللزین آمنوا شد حب اللہ اللہ قرآن کہتا ہے وہ ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کے عاشق ہوتے ہیں کیا بات تو عاشق کی پہلی نشانی یہی ہے کہ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس محب کو دیکھ کر محبوب کی یاد آتی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی تعریف فرمائی اپنی زبان مبارک سے تو صحابہ نے پوچھا من اولیاء اللہ ہے یا رسول اللہ حضور اولیاء اللہ کون ہے فرمایا جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے ان کا نام لو ان کی بات کرو تو بیج میں اللہ کا ذکر آئے اللہ کی بات آئے تو وہ اولیاء اللہ ہے دیکھنے سے بھی ان کی بات کرنے سے بھی ان کا ذکر کرنے سے بھی کیوں اس لیے کہ ان کا مرکز محبت اور مرکز توجہ اب بارگاہِ الہی ہے اور یہاں پر میں ارز کروں کہ صوفیاء کا جو بنیادی موضوع ہے تمام صوفیاء کا وہ توحید ہے صحیح اسماع و صفات باری تعلیہ ہیں بے شک اب خاجہ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی رحمہ اللہ چونکہ وہ رفاقِ امام ہیں تو آپ اس مقام سے گفتگو فرما رہے ہو وہاں سے کلام فرما رہے ہوتے ہیں جہاں آپ خود فائز ہیں اس مقام پر اور صوفی میں اور غیر صوفی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ شنیدہ قیب ود وانند دیدہ ایک نے سنا ہے یا پڑا ہے اور ایک نے دیکھا ہے ایک پر وہ بیتا ہے اور گزرا ہے اور وہ ان ساری کیفیات سے خود نکل کے آ کے اب اس کو بیان کر رہا ہے خاجہ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی آپ نہ صرف خود عارف باللہ ہیں بلکہ آگے آپ نے اور افاق یہ کھیپ دی ہے امت مسلمہ آپ دیکھیں سلسلہ چشتیہ کے اندر اور پھر یہ لوگ جب کلام کرتے ہیں تو کریڈٹ یہ ہے صوفیہ کا ورنہ مفسرین بھی ہیں محدثین ہیں فقہ ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں صحیح صوفی کا کریڈٹ یہ ہے کہ اپنے دیکھے ہوئے کو دوسرے تک یوں منتقل کرتا ہے جیسے وہ اس کا دیکھا ہوا کیا بات ہے اس کا حال بنا دیتا ابھی جو اورہ کی بات کی غازی صاحب نے وہ صوفی کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک بزرگ بیٹھے تھے کسی گاؤں میں تو گرمی تھی ایک خادم پنکھا لے کے ان کو ہوا دے رہا تھا اور ساتھ ایک صاحب وہاں بیٹھے انہوں نے سوال کیا کہ حضور یہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو پنکھا لے کے کھڑا ہے کس کے لئے کھڑا ہے کہ جی آپ کے لئے یہ ہوا کس کو دے رہا ہے کہ جی آپ کو دے رہا ہے فرمایا تمہیں آ رہی ہے کچھ ہوا کہ جی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے فرمایا یہی بزرگوں کی صحبت کا فائدہ کہ وہ جو انوار و تجلیات علم و عرفان کے فیوزات ان پہ اتر رہے ہوتے ہیں جو شخص ان کے ہم نشین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہم مجلس ہوتے ہیں ان کو بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب ہو رہا ہے بہت خوبصورت بات علامہ شہزاد مجدی صاحب نے فرمائی کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی حضرت خیجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ عرفان کے معرفت کے اس مقام پہ ہیں کہ وہ جو نور ان کے اندر ہے اس کو آگے منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکل وقفے کا وقت یہاں پہ ہوا ہے اور اس مقام پہ ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے کہ جب ہم ذکر کر رہے ہیں معرفت کا عرفان کا حضرت خیجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات ہمارا خاص طور پہ موضوع ہے تو بریک سے واپس آکے ہم اپنے سکولر سے بات کرتے ہیں اور بات کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے کہ خیجہ صاحب معرفت کے عرفان کے کس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات اگلے برحلے میں ہم بات کریں گے کہ ایک عام آدمی کس طرح سے یہ راہ سلوک کا آغاز کر سکتا ہے تصوف کو سیکھ سکتا ہے اور عرفان ذات کی منزل تک پہنچ سکتا ہے ہمارے ساتھ رہی گا بہت اہم باتیں انشاءاللہ آپ سے ہونی ہیں یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے یہ قائدہ شریعت پر کوئی شیئر از خود حرام نہیں ہوتی ابو باگر تم صحابی بنا دیئے گئے تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس بھی صحابیت کو کوئی رج نہیں کر سکتا اسلام نفع بخشی کا دین ہے رحمت اور شفاعت کا دین ہے جبر و بربریت کا دین نہیں ہے مجھے تاریخ اسلام میں کوئی مسلک مکتب فکر اور کوئی طبقہ پانچ دس علماء کبھی ایسا نہیں ملائے ایک مکتب فکر جو تصوف کا مطلق انکار کرتا ہو اسلام کے مختلف فکری اتقادی سائنسی اور اصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سسلہ روزانہ صرف ٹیوٹی ریگر جی ناظرین اکرام خوش شامدید کہتا ہے آپ کو ایک بار پھر اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری جو گفتگو ہے وہ ایک بہت زبردست محلے پہ پہنچ چکی ہے کہ جب ہم بالکل انوالو ہو چکے ہیں آج ہمارا موضوع معرفت ہے اور حضرت خجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی علمات کی روشنی میں آپ کے افکار کی روشنی میں اس لفظ کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جب ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو علامہ شہزاد مجدی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو نور ان کے اندر جو کیفیات ان پر وارد ہوتی ہیں انوارو تجلیات کی ان تجلیات کو انہوں نے نہ صرف اپنی ذات کے ساتھ ان کے ساتھ موجود تھی بلکہ اس کو آگے منتقل کیا تو اس سے بات کی روشنی میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ خاجہ صاحب خود عرفان ذات کے کس مقام پر فائز تھے تو میرا خیال ہے اس کو ہم وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں دیکھئے درخت کی پہچان اس کا پھل ہوتا ہے مرشد کی پہچان اس کا مرید ہوتا ہے مرشد کے پاس اپنے باطن کے کمالات کے اظہار کا ایک ہی حصی سورس ہوتا ہے وہ دوسرا انسان اس کے مرید اور شاگرد کی حیثیت سے اس کے فالور کی حیثیت سے اس کے ساتھ اٹیچ ہے جڑا ہے آپ خاجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمہ اللہ کو دیکھئے اور حضر نجم الدین صغرہ کو دیکھئے اور حضرت عہد الدین قربانی کو دیکھئے قاضی حمید الدین ناغوری کو دیکھئے تو ایک ایک شخص کے لیے مدتیں درکار ہیں صدیان درکار ہیں کہ ان کے مقامات اور کمالات کا ہم جائزہ لیں ایک ایک شخص اپنی جگہ ایک پورا سلسلہ ہے ایک پورا نظام ہے اس کے اندر تو خاجہ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ یہ دو نسلوں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ بھی رہیں آپ نے اکابر آئمہ تصوف سے استفادہ کیا ان سے فیض لیا اور پھر آگے منتقل فرمایا اور پھر اگلی نسل میں خاجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ جن کے دادا مرشد ہیں خاجہ مہین الدین چشتی وہ بھی براہ راست آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو یوں آپ کا جو دائرہ فیض ہے اس کی وسط بہت زیادہ ہے پھر خلق خدا کو آپ نے شامل کیا ہے اپنے ساتھ ملایا ہے اور ایک عام سے عام آدمی کو عارف کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اسے بندوں کو خدا کی نظر سے دیکھنا آجاتا ہے تخلقو بیخلاق اللہ کے پیرائے میں جب وہ ڈھلتا ہے تو پھر وہ عارف جب مقام فنا پہ جاتا ہے تو لوگوں کو ایک عام آدمی یا انسان کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ پروردگار کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور الخلق و ایال اللہ کا جو کنسپٹ ہے کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اس نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے پھر وہ اس کا کہنے سے اور وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے بارش برستی ہے تو وہ بلکل تفریق نہیں کیا وہ ہی کیا ہے جسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ دریا کسی سخاوت ہو جائے سورج جیسی شفقت ہو جائے زمین جیسی تواز ہو جائے وہ اس شخص اس عارف میں یہ تینوں صفات از خود پیدا ہو جاتی ہیں اور خلق خدا کو پھر وہ اس نظر سے اور جو انسان کا اصل مقام ہے جو قرآن دے رہا ہے جو تقریم انسانی کا تصور ہے وہ عارف پہ کھلتا ہے پھر وہ اس نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے بعض لوگ حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں اس کے دیکھنے سے ایک عام آدمی کو مسلک اور مذہب کی تمیز کے بغیر جب وہ رسپیکٹ اور آنر دے رہا ہوتا ہے آپ خاجہ صاحب کی سیرت میں یہ چیز دیکھئے اور آج بھی یہ چیز خاجہ غریب نواز کی چوکھٹ پہ آج بھی یہ مظاہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلا تمیز مسلک اور مذہب لوگ ان کی بارگاہ سے رجوع کر رہے ہیں اور ان کو ایک اتار کا اور ایک بزرگ کا درجہ دے رہے ہیں خاجہ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی رحمہ اللہ یہ ان کاملین میں سے ہیں اور خاصان خدا میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف خود مقام عرفان حاصل کیا بلکہ معرفت کا لنگر آگے تقسیم فرمایا اور امام سنائی خاجہ سنائی کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک ہزار ایک مقام ہیں ازدرِ عشق تا بقابہ دل آشکان را ہزار و یک منزل ایک ہزار ایک مقام ہے معرفت کا جو خاجہ صاحب نے خود تیہ کیا اور خود تیہ کر لینے والے کو ہم کامل کہتے ہیں اور جو آگے دوسروں کو وہ تیہ کروانے کے قابل ہو جائے اس کو ہم مکمل کہتے ہیں اور پھر جس کا یہ فیض متعدی ہو کے دنیا میں جاری اور ساری ہو جائے اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو اکمل کہتے ہیں خاجہ غریب نواز خاجہ محمد الدین چشتی رحمہ اللہ اس مقام کمال پر فائض ہیں کہ ان کا فیض روحانی آج بھی جاری ہے اور ان کے وسال کے بعد بھی لوگ جا کے ان کے مزار سے اور افاہ فیضیاب ہوتے رہے ہیں اور آج بھی فیضیاب ہو رہے ہیں کیا بات ہے؟ کیا اچھی آپ نے بات کی اور سوال تھا کہ خاجہ صاحب کس مقام پہ بطور عارف اگر ہم ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو کس مقام پہ ہیں تو ان کا فیض ان کی زندگی میں بھی جاری اور ساری تھا اور ان کے ظاہری طور پر جانے کے بعد آج بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری اور ساری ہے پرگرام کے اختتامی لمحات میں آخری سوال پہ جناب جسٹس پرچٹائیڈ نزیر گازی صاحب تشریف فرما ہے جب ہم نے یہ ساری عرفان ذات کی بات کی معرفت کی بات کی تو یہ ایسی باتیں ہیں جب ایک کام آدمی سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے آج کی اس دور میں ایک کام آدمی جو اپنے مادی معاملات میں اپنے دنیاوی معاملات میں بھی مشاغل میں اور دیگر معاملات میں بھی وہ مصروف ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ راہ عشق راہ عرفان یا راہ تصوف کیسے اختیار کر سکتا ہے دیکھیں اس کی دو طریقے بہت آسان ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو سمجھتا ہے کہ وہ اہل اللہ ہیں اور یہ زمانہ کبھی دنیا اہل اللہ سے خالی نہیں ہو تو ان کے پاس بیٹھنے سے وہ بہت جلد یہ مقام حاصل کر سکتا ہے جس طرح شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے والا اور ان سے دور رہنے والے میں وہی فرق ہے جو ایک سہرا کے درخت اور ایک دریا کے کنارے جو درخت ہوتا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جلدی پرمان چڑتا ہے جو پانی کے چشمے کے کنارے درخت ہوتا ہے اس لیے حضرت مہیدین چشتی اجمیلی رحمت اللہ نے فرمایا کہ نیک کی صحبت جو ہے وہ نیکی سے زیادہ افضل ہے اور برے کی صحبت جو ہے وہ برائی سے زیادہ بری ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آدمی کی پراریٹیز بدل دیتے ہیں دیکھیں صوفیہ کا سب سے بڑا کام یہ نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے اس بات کو اپنے نکتہ نگاہ سے بہت ستی بات بنا دی کہ مسلمان مومن اللہ کا نیک بندہ صاحب ارفان وہ ہے جس کے کون افیل میں تضاد نہ ہو دیکھیں کون افیل کا تضاد جو ہے یہ نہ ہونا یہ تو بڑی معمولی درجہ کی بات ہے مثلا میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھیں شہدہ مجدی صاحب تقریح کرتے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں نماز پڑھا کرو خود بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو میری نیت ہی ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ دیکھیں کہ میں بہت بڑا نماز ہی ہوں میں ان کے سامنے ضرور نماز پڑھوں وہ یہ نہیں کرتے وہ لوگوں کی نیات کو درست کرتے ہیں اور وہ جو حدیث پاک ہے پہلی بخاری شریف کی اور اس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ تین حصے دین اس حدیث کے اندر ہیں اسلام جو ہے اس کے تین حصے اگر چار حصے ہو تو تین حصے اس حدیث کے اندر ہیں تو صوفیاء کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی نیات کو درست کر دیتے ہیں اب جب نیت آپ کی بہتر ہو جاتی ہے آپ کی پرائیٹیز بدل جاتی ہیں جب پرائیٹیز انسان کی اللہ ہو ترجیح اول اس کی اللہ بن جائے تو پھر اس پہ وہ جو ہے مقامات بھی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی مشکل بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو ہر وقت بندے کو پکار رہی ہے ایک آدمی کی ماں جو ہے وہ اس کا دکھ نہیں دیکھ سکتی اس کی ضرورت اگر ہو تو وہ سب سے پہلے اس کی مدد کو پہنچتی ہے تو ستر ماہوں کے درجے کے برابر ستر ماہوں کے برابر جو ذات آپ سے محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندوں کے لئے جو ہے وہ تیار ہے وہ کیا ہے کہ شانیں نہیں دیتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا کہ کوئی دوننے والا شان کئی دیتے ہیں دوننے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس طرف توجہ ہونا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مومن کے گمان کے مطابق کرتا ہوں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی قرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدم کے اس کی ذات اور اس کی رحمت اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت قربت اللہ تعالیٰ کا عشق اور اس کی طرف ہونا صرف یعنی سوچ ہے آپ کی جیسے وہ بابا بلے شاہ نے بڑے سادے لفظ میں کہا اور کمال کی بات کہا دی کہ بلیا رابدہ کی پانا ایدروں پٹرنا تیودر لانا ایک لمحے کی بات ہوتی ہے بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائیڈ نظیر گازی صاحب جناب علامہ شہزاد مجدی صاحب اور پرگرام کے آخر میں انشاءاللہ منقبت ہم جناب اختر قرشی صاحب سے سنتے ہیں آج ہمارا موضوع تھا معرفت اور اس پہ ہم نے اپنے سکالرز سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور آخری سوال جس پہ کہ ایک کام آدمی جو ہے وہ کس طرح راہ سلوک اختیار کر سکتا ہے اس سفر کا آغاز کر سکتا ہے تو بہت خوبصورت بات جناب جسٹس ریٹائیڈ نظیر گازی صاحب نے کی کہ نیت کا قبلہ درست کر لیا جائے نیت کو خالص کر لیا جائے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ جو ہے وہ اور کا اور ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے عمل کی نیت کو خالص کرنا ہے تو پھر دیکھئے کہ راستہ خود بخود آگے بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ میں جناب علاج جختر حسین قریشی صاحب سے گزارش کرتے سے پہلے دو اشار پیش کرتا ہوں کہ وہ چشتی سلسلے کے ہند میں بانی ہوئے گویا حضرت حفیظ طائب کے اشار کہ نبوت کا نشان خاجہ مہین الدین چشتی ہیں ملا سرکار سے جن کو لقب کتب المشائخ کا وہ میرے کاروان خاجہ مہین الدین چشتی ہیں میزمان سرور نقشبندی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے پان خاجہ ملن کی پیاس ہے دل میں خاجہ ملن کی پیاس ہے دل نینوں میں برساتے ہیں تنہائی 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 کہ چپیانگن میں میری اس سے باہتے ہیں خاجہ ملن کی پیاس ہے دل میں خاجہ میرے کا خاجہ ملن کی پیاس ہے دل میں خاجہ ملن کی پیاس ہے دل میں بہتے ہیں دل میں خاجہ ملن کی پیاس ہے دل میں خیاس ہے دل میں جگت گرو کی آنکھ کا تارا خاجہ مہین دین ہمارا دلہا ہے اجمیر نگر کا دلہا ہے اجمیر نگر کا گھر میں باراتیں ہیں خاجہ مل کی پیاس ہے دل میں نینوں میں برساتے ہیں رویٰ رویٰ رویٰ